ناظرین اس چینل پہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے گھر میں رہ کر یا پھر گھر سے دور رہ کر بہت آسانی سے مزیدار کھانا کیسے بنا سکتے ہیں آج کی ریسپی علو بخارہ کی چٹنی یا پھر پلم سوس بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں بہت مزیدار ہے تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کے اجزاء کی طرف آلو بخارہ کی چٹنی یا پھر پلم سوس بنانے کے لیے 250 گرامز آلو بخارے کو اچھے سے واش کر کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے پانی میں ڈبو لیں گے اس کے بعد چلی فلیکس چاہیے ہمیں کیومن سیڈز زیرہ چاہیے تھوڑا سا نمک اور 350 گرامز چینی شگر آلو بخارے کی چٹنی میں جو سیکرٹ چیز ہم استعمال کریں گے وہ خوشکوبانی ہے جس کو میں نے اچھے سے واش کر کے پانچ منٹ کے لیے بوائل کیا ہے بوائل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے وہ اس حالت میں آ جائے گی ایک پین لیں گے اس میں جو ہم نے آلو بخارہ سوک کر کے رکھا ہوا تھا اس کو شامل کر دیں گے آلو بخارے کو سوک کرنے کے لیے میں نے ایک گلاس پانی کا استعمال کیا ہے ایک گلاس آلوز 250 ایمل آلو بخارے کو پین میں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے میں نے ابھی دو منٹ پکایا ہے تو وہ اس حالت میں آ گیا ہے دو سے تین منٹ آلو بخاروں کو اور پکائیں گے اور اس طرح سے ڈاک دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں پانچ منٹ آلو بخارہ پکانے کے بعد وہ اس کنڈیشن میں آ جائے گا جب ہمارے آلو بخارہ اس کنڈیشن میں آ جائے تو اس میں یہ خوبانی کی چٹنی جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ شامل کر دیں گے اس کو شامل کرنے کے بعد تقریباً تین سے چار منٹ تک اچھے سے پکائیں گے 3 سے چار منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں 350 گرامز شوگر ایڈ کریں گے آپ چینی اپنے حساب سے شامل کر سکتے ہیں کم یا زیادہ چینی شامل کرنے کے بعد اس کو ہلکی آگ پر تقریباً تین سے چار منٹ تک پھر پکائیں گے چینی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا خوش کر لیں گے اور ہمیں جس طرح کی کنسسٹنسی چاہیے ہوگی ہم جو ہے وہ اس طرح سے اپنی چٹنی بنا لیں گے شوگر کو ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں half ٹی سپون جو ہے وہ چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے ون فورت ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا زیرہ شامل کر دیں گے علو بخارے کی چٹنی جب ہماری پک کر پیار ہو جائے ہمیں جو کنسسٹنسی ریکوائر ہو وہ آ جائے تو اس کے بعد اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے سٹے دیں گے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور ہم جو ہے وہ ایک پان لیں گے پان کے نیچے ہلکی سی آگ جلائیں گے آگ جلانے کے بعد میرے پاس یہ دو ٹی سپون چاروں مگز ہے ہم ان کو پان میں شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد اس کو ہلکی آنچ پر تقریباً ایک منٹ تک روست کریں گے الحمدللہ علو بخارے کی چٹنی ہماری بند کر تیار ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں